صدر مملکت عارف علمی نے قومی احتساب ترمینی آرڈیننس جاری کر دیا آرڈیننس کے تحت چرمن نیب کی مدت چار سال ہوگی اور دوبارہ تائینات بھی کیا جا سکے گا چرمن نیب کو ہٹانے کا طریقہ کار سپریم جیڈیشل کانسل کے مطابق ہوگا صدر وزیراعظم اور اوپوزیشن دیڈر سے مشاورت کریں گے اتفاق پر رائے نہ ہونے پر معاملہ پارلیمانی کمیٹی کو بجوائیں گے چرمن نیب سے مطالق آرڈیننس میں معمولی ترامیم کی گئیں صدر مملکت حکومت اور اوپوزیشن کی مشاورت سے تائیناتی کریں گے مختلف ناموں پر غور ہوگا فروغ نصیم کہتے ہیں تائیناتی پر اتفاق نہ ہوا تو پارلیمانی کمیٹی بنے گی چھائے حکومتی اور چھائے اوپوزیشن کرکان شامل ہوں گے نئی تائیناتی تک موجودہ چرمن برقرار رہیں گے شہباز شریف سے مشاورت پر اختلاف برقرار الیکشن چوری کرتے ہیں نونڈی کو کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تمام اداروں کو غیر سیاسی ہونا چاہیے مریم نواز کا ایک بار پھر جارحانہ انداز کہا منتخب حکومت کو گرانا دو سال کی محنت کا نتیجہ تھا عمران خان آج بھی ایمپائر کے ساتھ سازش میں مصروف ہیں میرا کیس سیاسی انجینر انگ ہے چرمن نیب کی توسی غیر آئینی ہے سوال کیا پنڈورا اور دیگر سکینڈلز کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹیز کہاں ہیں ایون فیلڈ ریفرنس میں لیگی نائب صدر کی دخواست پر اعتراضات دور سمات تیرہ اکتوبر کے لیے مقرر نواز شریف کی سیاست کو مرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں واپس آئیت تو سیاسی گند کریں گے شیخ رشید کی تنقید بولے نونڈ لیگ صرف مشہوری کے لیے اداروں کو بدنام کر رہی ہے پنڈورا لیگز کی تحقیقات ہوں گی بولے تی ٹی پی سے مذاکرات کا علم نہیں تین سے چار گروپس کے ٹی ٹی پی کو جوائن کرنے کی تلات ہیں مضاہمت نہیں مفاہمت کے دائے ہیں افغانستان میں ہم چاہتے ہیں پاک فوج میں تقرور و تبادلے ڈی جی آئی سائے تبدیل لیفٹنین جنرل ندیم احمد انجوم ڈی جی آئی سائے تائینات لیفٹنین جنرل فیض حمید کور کمانڈر پشاور تائینات آئیس پی آر کے مطابق لیفٹنین جنرل محمد سائید کور کمانڈر کراچی لیفٹنین جنرل نمان محمود صدر ناشنل دیفنس ینیورسٹی تائینات میجر جنرل آسیم ملک کی لیفٹنین جنرل کی عہدے پر ترقی ایجرین جنرل تائینات کیے گئے لیفٹنین جنرل محمد آمیر کور کمانڈر گجنوالا لیفٹنین جنرل آسیم منیر کو جی ایش کیو میں کوارٹر ماسٹر بنا دیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی وزیراعظم عمران خان سے ملاقات پاک فوج کی پیش آرانہ صلاحیتوں پر تبادل خیال ملک کی داخلے اور خارجی سیکیورٹی صورتحال پر گفتگو ڈی جی آئیس آئی کی الویدائی ملاقات وزیراعظم عمران خان نے لیفٹنین جنرل فیض عمید کی خدمات کو سراہا نئی تائناتی پر نیکا ہشارت کا اظہار اللہ اکبر السلام علیکم ورحمت اللہ حسان والا سب کو رولاتا چھوڑ گیا عمر شریف کا سفر آخرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار کے ہاتھے میں تدفین کر دی گئی نماز جنازہ مولانا بشیر فاروقی نے پڑھائی بڑی تعداد میں مددہ ہوں اور سیاسی فنکاروں کی شرکت ترجمان وزیراعظم عمر پنجاب تبدیل فیاض الحسن چوہان ایک بار پھر عہدے سے ہٹائے جانے پر لائیل نکلے تسلیم کیا کہ بہتر انداز سے ترجمان ہی نہیں کر سکا حسان خاور نئے ترجمان مکرر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے